یقینا ان سیکریٹریٹ ہیلپ میں آتے بھی رہتے ہیں اور یہ جو وہاں کے ایڈیشنل سیکریٹریز ہیں ان کے ساتھ ماشاءاللہ محفل بھی جم آتے رہتے ہیں اگر یہ آ کے اپنے پرابلمز شیئر کرتے تو یقینا ان کے مسائل کا کوئی حل بھی نکل سکتا تھا اس طرح اسیمبلی فلور پہ خالی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے اگر ہم اپنے مسائل لے کے آئیں گے لیکن پریکٹیکل ہم اگر ان کو ڈسکس نہیں کریں گے آپ دو منٹ دو منٹ دو منٹ آپ پھر بات کر لیں بے شک دو منٹ آپ میڈم کی بات کمپلیٹ ہو آپ میری بات اگر سن لیں آپ دو منٹ تشریف رکھیں وہ جو کام والے بندے تھے وہ تو آپ نے اجڑی کر دیا سارے ماشاءاللہ سے جب آپ بات کر رہے تھے وہ خاموش بیٹی ہوئی تھی سے اپنے محترم بھائی سے بات کر رہی ہوں اور ان کو بھی پتہ ہے جو بات کی جا رہی ہے اور جو کام کے بندے نکالے گئے وہ کس کے کہنے پر نکالے گئے یہ بھی ان کو بخوبی علم ہے جو مسائل ہیں اس کے لیے میں ان کو جواب دے سکتی ہوں یہاں پہ ان کے جو پیشنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے افسوس ہے مجھے اس پہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے باقی جو پیشنٹس ہم کراچی ریفر کرتے ہیں کوئی بھی ہسپیٹل کرتا ہے تو اپ ڈیت لیٹسٹ یہ ہے کہ ہم کراچی کے بڑے ہسپیٹلز کے ساتھ ایک لیازوں میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایمو یو سائن کر رہے ہیں کہ اگر یہاں سے ہمارے جو بھی پیشنٹس جائیں گے ان کا ٹریٹمنٹ گورنمنٹ کے ایکسپینسز پہ ہو گا لیکن اگر یہ ہم سے اپ ڈیت لیں تب ان کو معلوم ہو میں اس فرور پہ پہلے بھی یہ بات کیا چکی ہوں اگر ریلیمنٹ بندے سے آپ اپ ڈیت لیں گے تو یقیناً آپ کو اتھینٹیک انفورمیشن ملے گی دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جو ہسپیٹلز کی حالت خراب ہے تو کیا وہ ہسپیٹلز کی حالت جو خراب ہے وہ ایک دن میں ہوئی ہے اس گورنمنٹ کے ٹینئور میں ہوئی ہے یا کہ پہلے سے ایسی حالت ہے ہمیں حقائق کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے اگر میرے بھائی کو آپ لوگ اس طرح ڈیریکٹ سوال نہیں کر سکتے کچھ طریقہ اکا رہتا ہے آپ کے توسط سے ان کے سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ دو سال پہلے میرے پاس ہی منسٹری نہیں تھی منسٹری ابھی میرے پاس نہیں ہے سی ایم صاحب کے پاس ہی ہے اور جو چیزیں وہاں پہ مجھے ان کو دیکھ کے ان کو بتانی ہے میں وہ کر رہی ہوں سسٹم کو ان پلیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر ان کے پاس کوئی ویلیوبل سجیشنز ہیں اور یا ان کے کوئی ایسے میجر پرابلم جو یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر حل ہوں اس کے لیے یا ضرور آئیں میڈم یہ زیادہ بیس میں ہم لوگوں کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ کاروائی آگے بھی رہتی ہے میں نے صرف آپ کو کہا کہ جس طرح کی کرٹسزم آتی ہے تو جواب کا لیول بھی اسی لیول کا ہی آئے گا ان کے میں صرف کرٹسائز نہیں کر رہی ہوں مورترم ہمارے اپوزیشن میمبرانز میں سے کچھ بہت اچھے میمبران بھی ہیں جو آئے اور انہوں نے بہت اچھی سجیشنز بھی دی ہمیں آئی اپریشیئٹ دیر ایفرٹس اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم جتنا بھی ہے ہیلتھ کیر سسٹم اس کو ہم ان پلیس کریں ساری چیزیں سمودلی چلیں ہاسپیٹلز کی حالت خراب ہے ہمیں معلوم ہے لیکن وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگی میڈم وہ باتیں تو پھر بات کی ابھی صرف آپ اتنی یقین دیا نہیں کرا دے گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو تین شین کے ریائشی زیر علاج ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہم لیازوں کر رہے ہیں ہسپیٹلز کے ساتھ اس میں بھی یہ ہے کہ جو یہاں سے سپیشلی جو ڈیزاسٹر کے یا ٹیررس ٹیٹس کے پیشنٹس جائیں گے ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایکسپیٹس پہ ہی ہوگی شکریہ بس میڈم اس میں آپ توڑا اصغر ترین صاحب آتے ہیں ڈیپارٹمنٹ میں ایڈیشن سیکرٹی کے ساتھ بیٹھ کے محفلے جمعاتے ہیں یہ ان کا یہ جملہ میرے ذہن سے بالاتر ہے کسی آفیسر کے ساتھ بیٹھنا کیا گناہ ہے کسی آفیسر کے پانچنا کیا گناہ ہے اور اگر یہ کہہ جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب مجھے دو منٹ دے محترمہ فرمار یہ کہ آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں میں نے آج اس فلور پر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں یہ واقعہ ایک ہفتہ پہلے کا ہے اگر میں ہی کہتے ہیں مجھ سے رابطہ کیا ہوتا میں نے سی ایم صاحب سے رابطہ کیا میرے پاس ریکارڈ ایویلیبل ہے میں نے زائی سلیم صاحب سے رابطہ کیا مجھے جواب نہیں ملا ریکارڈ ایویلیبل ہے میں نے بشیر مہنگت صاحب سے شبیر مہنگت صاحب سے رابطہ کیا مجھے ریکارڈ ایویلیبل ہے میرے پاس میں نے سیٹری ہیل سے بات کی وہ کہتے جی میرے بس منی ہے اس سے زیادہ ہائر آتورٹیز اور کہاں آئے میں کس سے بات کروں نمبر ایک نمبر دو جناب سپیکر صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ میرے تین بندے فوت ہو گئے جناب سپیکر صاحب میرے تین بندے جلس کے مر گئے آج میں بول رہا ہوں اگر پوائنٹ سکورنگ کی بات ہوتی تو تین سو آدمی کھڑا ہوتا وہ تماشا ہوتا کہ پوری دنیا دیکھتی پوری میڈیا دیکھتی لیکن میں خدا کو حاضر ناظر چانکے بولتا ہوں میں نے وہاں منفی کے طرح دا نہیں کیا میں نے ان کو ٹھنڈا کیا ہے میں بارہ بجے گیارہ بجے وہاں گیا جناب سپیکر دن کے ٹیم اور رات ساڑھے دس بجے میں نکلا وہاں پہ میں نے ڈیپٹی کمیشنر قائم لاشاری کو فون کیا وہ وہاں پہنچے میں وہاں موجود تھا رات کو نصر لازیری وہاں موجود تھے مجھے یہ بتا ہے حکومت کا کونسا کوئی نمائندہ وہاں موجود تھا وہاں کے آپ کے پاس حالات نہیں ہے آپ کے پاس بینڈش کے پاس بینڈش کے آپ کے پاس حالات نہیں ہے جو بند ڈپارٹمنٹ ہے جو حالات اس کے پاس ہونے چاہے وہ ایویلیبل نہیں ہے میرا مریض بول رہا ہے خدا کے لیے مجھے مار دو گولی یا مجھے میرے علاج کرو جب بندہ جلتا ہے تو اس کے باڈی کے اندر جو آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہر ڈاکٹر آتا ہے چیک کرتا ہے کہ بھئی اس کی لنگ سے کیا پوزیشن ہے اس کی چش کی کیا پوزیشن ہے اس کی ہارٹ بیٹ کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ ایک بھی ڈاکٹر ایویلیبل نہیں ہے جناب سپیکر صاحب میرا میرا بندہ دو دن پہلے ایک فوت ہوا ہے آج دو بندے فوت ہوئے ہیں بطور نمائندہ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں حکومتی یہ حکومتی ارکان اتنے ظالم ہیں کہ کہتے بات میں نہیں کرو کیوں بات نہیں کر رہے ہیں آپ نے جناب سپیکر صاحب آپ گورنمنٹ نے اربور پیار رکھے ہیں اربور پیار رکھے ہیں ہیلتھ کے لیے جو یہ ایڈیشن سیکرٹر کی بات کر رہے ہیں میں الفن بولتا ہوں اس سے اماندار شخص ہی نہیں یہاں پہ اور وہ جو چلا رہا تھا وہاں پہ جو کرپشن کی نشاندی کر رہا تھا وہاں پہ جناب سپیکر صاحب جو وہاں پہ ایک سسٹم کو اچھے ترکیس سے ارکنائز کراتا ان کو تو اجسٹک کر دیا ہے اور محترمہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ایک اس نے کیا مجھے تو نہیں معلوم آپ کو معلوم ہوگا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے مجھے کوئی عزت دے گا کوئی بھی آفیسر میں اس کو دس گناہ عزت دوں گا کوئی مجھے پیار کرے گا میں دس گناہ پیار کروں گا کوئی مجھے رسپیکٹ دے گا میں اس کو رسپیکٹ دوں گا اگر یہ کہنا کہ بھائی آپ بھاج بھی نہ کریں میرے ابھی اس کے بعد جناب سپیکر صاحب صبح گیارہ بجے سے لے کر رات نو بجے تک میں نے یہاں پہ پی ڈی اے میں کا شکریہ آدھا کیا کہ ہمیں ایمبولنس ایویلیبل ہے آزان شروع کا قصہ ہے گورنمنٹ کا ایک دپارٹمنٹ ہے میں نے شکریہ آدھا کیا میں نے یہاں پہ عزیز جمالی صاحب کا بھی شکریہ آدھا کیا پی پی اچھے کے جو ہیڈ ہیں ہم مجھے ایمبولنس پروائیڈ کی لیکن جہاں پہ کوتائی ہوگی جب جہاں پہ مجھے مشکلات نظر آئیں گے کہ گورنمنٹ کام نہیں کری اس کی نشاندی کرنا ہے میرا حق ہے اور مجھے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا جناب سپیکر صاحب میں آج اس لیے اٹھ کے اس موضوع پر بیعث کر رہا ہوں کہ آج میرے تین آدمی فوت ہو گئے شہید ہو گئے مر گئے ہیں اور اگر ابھی بھی میں نہ بول پھر میں کب بولوں گا اور مزید تین آدمی میرے وہاں پہ سیول آسٹریل میں پڑے ہوئے بیار و مددگار میری یہ ریکویشت تھی کہ بھائی گورنمنٹ کوئی اٹھ کے جواب دیا ہمیں ہمیں یہ بولے کہ ان تین آدمی کو ہم ریفر کریں گے آسپٹل میں سرکار ان کا علاج کریں گے اگر میں یہ بھی بات نہ کریں پھر میں یہاں پہ پڑھنے کا فائدہ کیا جناب سپیکر صاحب پھر تو میں جائے گھر بیٹھوں میں یہاں کیوں بیٹھوں جاں میں اپنے عوام کی یہاں پہ نمائندگی نہ کر سکوں میں یہاں پہ عوام کی مسائل نہ رکھ سکوں جناب سپیکر صاحب آسٹریل کی بات کرتے ہیں میں افتادہ دن پہلے پشین آسٹریل مراد کو ڈیٹھ بجے میں گیا ڈاکٹرز کی اور پشینگ گڑھائی چل رہی ہے میں نے کہا جی کیا ہے کہتے ہیں جی کنولا نہیں ہے یہ یہ بھی پرچی پہ لکے میرے پاس تصویر موجود موبائل میں یہ باہر سے مانگوا آ رہے ہیں میں نے ایم ایس کو کال کی ایم ایس مجھے کہتے ہیں کہ جناب میں نے دیئے ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز نے پوچھا ہے بولتا ہے مجھے نہیں ملا یہ تو حالت ہے آپ کے آسپٹل کی سیکرٹی سید صاحب پشین گئے اچھا ٹھیک بریک کی ہے اچھا کھایا پیا واپس آگئے ہیں اور میں نے کہا ایم ایس سے کہا میں نے کیا کیا ہے کوئی میڈیسن دیئے کوئی آپ کو میڈیسن ایویلیبل دیئے کوئی چاہاں پہ جو مشکات ہیں وال کہتے ہیں نہیں کہا اس کو اخبار میں دے دو اس کو سسپینڈ کرو اس کو سسپینڈ کرو اس کو سسپینڈ کرو بس اخبار کی سرخیوں تک محدود ہے ایسے نہیں چلے گا جہاں پہ کوتائی ہوگی جہاں پہ عوام کی خدمت نہیں ہوگی ہم نے یہاں پہ وزیر خزانہ صاحب نے ارب اور پیہ کا بجٹ سید کے لیے پیش کی ہے ارب اور پیہ کا یا تو یہ ڈپارٹمنٹ پرائیوٹائز کرتے یا تو اس کو آپ بند کر دیں یا جو بھی مریض ان کو پرائیوٹائی علاج کے لیے کوئی آپ کارڈ ایشو کریں کوئی اور ایسو پی بنائیں لیکن اگر ارب اور پہ بھی ہم دیں اور عوام کا پیسہ بھی ہم دیں ہم ائر ایمبلنس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہنا میں ایمبلنس ایویلیبل نہیں ہے اور ہم یہاں پہ ایر ایمبلنس کی بات کر رہے ہیں خودارہ نیچے آ جائیں تھوڑا سا ایر ایمبلنس سے بس پہ آ جائیں ٹرک پہ آ جائیں ہمیں وہی پرانا کر دیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں پینیڈال مویسر نہیں ہے پونسٹال مویسر نہیں ہے کینولا مویسر نہیں ہے ڈرپ مویسر نہیں ہے اور ہم چلیں جی بلجستان کے لیے ایر ایمبلنس کر دنے کے لیے جناب سپیکر صاحب یہ ہمارا حق ہے نشاندی ہم کریں گے باہر باہر کریں گے نصیب اللہ مریض صاحب مویسر سہت ہے وزیر سہت ہے یقین جانے جناب سپیکر صاحب دو دورے پشنگ کے لگائیں ہمارے جو مشکلاتیں حل ہو رہے ہیں ہم نے کبھی اس پر بات نہیں کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس فلور پہ کم بولیں اور مشکلات حل ہو لیکن جب تین بندے مر جاتے ہیں چلیس کے مر جاتے ہیں تب بھی ہم نیبل پھر کب بولیں گے جناب سپیکر صاحب شکریہ